سٹیزن الارڈ میں آپ سب ایک سواجت ہے میں حسین سلمان اور آج ہم بات کریں گے نفرت اور سیاست کے گھال میل کی ابھی ابھی دیش نے آزادی کا جشن منایا ہے لیکن اس بیچ نفرت پھیلانے والے خبریں جب بھی نظر کے سامنے آتی ہیں تو دل بے چین بھوٹا ہے ایک خبر ممبئی سے آئی ہے ممبئی کے باندرہ علاقے میں ایک یوک کی بے رحمی سے صرف اس لیے پٹائی کی گئی کیونکہ وہ ایک دوسرے دھرم کی لڑکی کے ساتھ گھوم رہا تھا ریلویس ٹیشن پر آٹھ دس لوگ ہی کٹھا ہو گئے اور اسے کھیج کرنے گئے مکے مارے اور تھپڑوں کی برسات کر دی بھیڑ میں شامیل لوگ عاروپ لگا رہے تھے کہ تھانے زلے کی امبرنات میں رہنے والا یہ یوک نابالک لڑکی کو اس کے پریجنوں کی رضا مندی کے بغیر برغلا کر اپنے ساتھ کہیں باہر لے جانے کے لیے باندرہ ٹرمیلس پہنچا تھا نابالک لڑکی کے بھائی نے اس کے اپرن کی شکایت امبرنات پولیس تھانے میں درج کرائی تھی لیکن پولیس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہی گٹنا کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا جس میں ایک پولیس ادھکاری بھی نظر آ رہا ہے لیکن اس نے بھی پیٹ رہے لڑکوں کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ دیش کے عارتھک رہدانے ممبئی کو بھی نفرت کی آگ میں جھوکنے کی تیاری تو نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی کچھ گھٹائیں ہی ہیں ایک طاقتہ اس پیٹائی کو لو جہات کا نام دے کر پیٹنے والوں کے سمرتھن میں گھٹنا کو اچھت بتا رہا ہے جبکہ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے لیے قانون ہے اور قانون ہاتھ میں لینے کا عدی کار کسی کے پاس نہیں ہے پچھلے دنوں ہریانہ کا ہنسا گرست نوح علاقہ بھی خاصہ چرچت رہا تھا نوح میں ہوئی ہنسا کے بعد گروگرام پریداباد پلول اور غازی آباد جیسے شہروں میں بھی تناؤں دکھا لیا تھا اسی تناؤں کے بیچ حسار زلے کا ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوا اس ویڈیو میں کچھ لوگ پولیس ادھکاریوں کی موجودگی میں دکانداروں کو چتاؤنی دے رہے ہیں کہ اگر کسی مسلم وقتی کو کام پر رکھا ہے تو اسے نوکری سے ہٹا دیا جائے نہیں تو ان وکریتاؤں کا بہشکار کیا جائے گا اس کے علاوہ غازی آباد کے اندگرام علاقے میں بھی کچھ پوسٹر لگائے گئے جس میں مسلمانوں کے بہشکار کی اپیر کی گئی تھی یہی نہیں ہنسا اور سامپردائک تناؤں کے بعد ہریانہ کے ریوانی، مہندرگر اور جھجردے سے علاقوں میں پچاس سے زیادہ پنچائتوں کی اور سے پتر جاری کیے گئے جن میں ان علاقوں میں مسلم ویعاپاریوں کے پرویش پر پرتیبند لگانے کی بات تہی جئی تھی کچھ جگہوں پر پتر کے بل اس لیے بھی جاری کیے گئے یہ ان پنچائتیں جاری کر رہی تھی کہیں کہیں تو مسلم آباد ہی بھی نہیں تھی تب بھی پتر جاری ہوئے حالانکہ کچھ اسطانوں پر سمجھدار قانونی صلاحکاروں دوارہ یہ سمجھانے کے بعد کہ کسی سمودائے کو دھرم کے آدھار پر الگ کرنا قانون کے خلاف ہے کچھ لوگوں نے پتر واپس لے گیا لیکن یہ تو سوچنا پڑے گا کہ کیا ابنگواجن کی راجلیتی کا سندیش نہیں ہے جسے کیندر اور ہریانہ کی راجے سرکار مہن سہمتی دے رہی ہے ممبئی اور نوح کی ان گھٹناوں کے علاوہ مردی پردیش کے ساغر میں وشوہندو پریشت کے ایک نیتا نے مسلم بہشکار کا اعلان کیا تھا وہیں پچھلے دنوں بجرنگگل کے ایک نیتا نے پنجات کے فاجلکہ میں نصیر اور جنیت کی ہتیا کو سہی ٹھہرانے والا بیان دیا تھا اسی طرح کے نفرت بہرے بیانوں اور گھٹناوں سے دھیرے دھیرے نفرت کا زہر مستشک پر چڑھ جاتا ہے کبھی کوئی کسی کو کار میں زندہ جلا دیتا ہے کبھی کسی کو زندہ جلا کر اپنے سمرتکوں سے کوٹ میں ترنگا ہٹا کر سنگٹن وچش کا جھنڈا پھیر واتا ہے کبھی ماب لنچنگ ہوتی ہے کبھی بچیوں کا بلککار ہوتا ہے کبھی کوئی ایسی باتوں کے پرباہ میں آ کر خاکی ورنگی کو لجد کرتے ہوئے چین میں سفر کرتے بے قصوروں کو بھون دیتا ہے اور شرم کی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے آروپیوں کو نیتک ساماجیک اور آرکھک مدد دے کر ان کا ساوجنک ستکار کر ایسی بیچاردھارہ کو پروچاہن بھی دیا جاتا ہے کسی بھی طرح کے انساء کو جائز ٹھہرانا قانون کا مقاول اڑانا ہوگا جیسے دھرم کی آروپی جہاد کے نام پر مسلم آتنکی سنمتھان بے قصوروں کو بم اور گولیوں سے روڑاتے ہیں کیا یہ بھی اسی کا ایک روپ نہیں ہے ایک بات پتہ ہے کہ ہنسا کا کوئی دھرم نہیں ہوتا جیسے کہ آتنکوادیوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اسی طرح ممبئی نو ساغر فازل کا جیسی گھٹائیں اور بیانات بھی کسی خاص دھرم کے پیروکاروں کے نہیں ہیں اسلام شانتی کا اور ہندو سیش رتا کا مذہب ہے دونوں کا سننم ہی اصل ہندوستان ہے لیکن دونوں طرف کے لوگوں کے کچھ نفرتی تقم دھرم کی آر میں خود کو دھرم کا ٹھیکے دار بتانے کی کنٹھک مانسکتہ پال بیٹھیں افسوس کہ اس سرکار اس پر گم بھیر نہیں لگ رہی یہ ہنسا اور نفرت اسے راس آ رہی ہے شاید اسی ہنسا اور نفرت کی آگ میں وہ اپنی سیاسی روٹی سیکھتے ہوئے اور ادھک بلشالی ہونے کے خواب گل رہی ہے پھر حال کے لیے اتنا ہی اس کے بعد بھی خبروں اور کارکرموں کا سنسلہ جاری رہے گا ہم پھر حاضر ہوں گے کسی خبر کی سمکشہ کرتے ہیں یا پھر آپ کو کوئی خبر دکھاتے ہوئے تب تک کے لیے مجھے اور سٹیزن الڈ کی پورے ٹیم کو دیجئے اجازت اور ہاں آپ کو ہمارے کارکرم سے سمبتی کوئی بھی سجھاؤ دینا ہو کوئی ٹپ پڑھنی کرنی ہو تو ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور کریں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں ابھی اس پریبار کا حصہ بنیں جہے